اسلام علیکم دوستو استغفراللہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہندی کا خطرناک ویڈیو آپ کے سامنے پیس کرنے جا رہا ہوں اس کے ساتھ مزید جو سندھ کے مختلف الائیکوں میں جو نقصانات ہوئے اس کے بھی مناظر آپ کو دکھاؤں گا سو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ برائی کرم دھر نیوز یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں آپ کی ہیلپ کی مجھے نیڈ ہے آپ خود چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست بھی میرا چینل سبسکرائب کر لیں جی ہاں دوستو اس وقت میں آپ کو لائیب مناظر دکھا رہا ہوں کل کے جو یہ مناظر ہے کل شام اچانک سندھ کے مختلف الائیکوں میں بادل چھائے آسمان پہ اور جو وہ خطرناک اندھی اور بارش میں تبدیل ہو گئے آپ لوگوں کو میں نے کل صبح اپ ڈیٹ دی تھی اسی چینل پہ کہ آج شام کو اس سے سے لائیکوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور جو ہے بارش بارش کے ساتھ آن دی کہیں کہیں جگہوں پہ برف باری بھی ہو سکتی ہے تو وہ اپ ڈیٹ کے مطابق جس جس شہر کام نے نام لیا تھا آپ ویڈیو دیکھ سکتی ہے کل صبح کا جو ویڈیو میں نے اس میں دیا تھا اپ ڈیٹ دی تھی کہ فلان فلان لائیکوں میں جو ہے بارشوں کا سلسلہ شام کو شروع ہو جائے گا جہاں دوستو یہ مناظر آپ کو جو اس وقت موبائل سکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ نواب شاہ اور اس کے آس پاس والے لائیکوں کے ہے جس میں کل شام جو ہے آن دی نے تباہی مچا دی تھی ایک خوفناک آن دی جو ہے کہ سندھ کے اکثر لائیکوں میں سندھ کے اکثر سٹیز اور وہاں پہ ویلیجز میں آئی جس کی وجہ سے کافی سارا نظام درم برم ہو گیا ہے جہاں دوستو کل تین بجے کے بعد سندھ کے مختلف لائیکوں میں بادل بلنا شروع ہو گئے تھے پھر آستے آستے بادل بڑھتے گئے اور بادل جو بارشوں میں تبدیل ہوئے اور بارشوں کا نظام جو ہے جیسے کہ ساون کے موسم میں ہوتے ایسے تبدیل ہو گئے تو پھر شام کا ٹائم جب ہوا مغرب سے پہلے جو وہ خطرناک اور خوفناک آن دی میں تبدیل ہو گیا جس کی وجہ سے سندھ کے مختلف لائیکوں میں جیسے کہ ہیدر آباد سکرنڈ ماتلی نواب شاہ اس کے علاوہ عمر کوٹ آگے تھرپار کر ان علاقوں میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں تو جیسے مغرب مغرب سے پہلے سندھ کے اکثر علاقوں میں تفانی سسلہ شروع ہو گیا تھا یہ جو ہے وہ تفان جو ہے اولے سے اوبر کی طرف سفر کر رہا تھا اپنا تو ہیدر آباد جام شروع ہوئے وہاں سے شروع ہوا پھر عمر کوٹ پہنچا رہا لیٹ سے عمر کوٹ کے بعد جو وہ سیدھا تھرپار کر کی طرف رکیہ تھرپار کر میں بھی کافی نقصانات زیادہ تر ہوئے ہیں تو اس تفان کے بارے میں آپ لوگوں کو میں نے اپ ڈیٹ پہلے ہی دے دی تھی اور اس وقت آپ کو بتا دوں آج کی اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں آج اس وقت سندھ کے اندر جو ہے موسم تھنڈا موسم ہے اور وہ سمندری بادل چھائے ہوئے آسمان پہ وہ اپنا سفر جاری رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دوں آج اس سندھ کے کچھ لائکوں میں آج بھی بارشوں کا سسلہ جاری رہے گا اس کی تفصیل آپ کو جلد دیں گے انشاءاللہ مزید تفصیل کے لیے تھرنیوز یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور تھرنیوز فیس بک پیج بھی لائک کر لیں وہاں پہ بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے